بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سامر سپیشل بھنڈی فرائی کی ریسپی بہت ہی کرسپی اور کلنچری بنے گی جب آپ اس کو فرس ٹائم ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ یہ پسند آئے گی تو آئیے بینہ ٹائم ویس کیے اس مزیدار سی ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں جو کہ تقریباً پندرہ منٹ میں بن جائی گی اور وہ بھی گھر کے انگریڈینٹس کے ساتھ جس کو آپ سرف کر سکتے ہیں دال چاول کے ساتھ اور ایز ای سنیک بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فریش بھنڈیاں لیئے جن کو میں نے میٹس سے کٹ لیا تھا اس کی دونوں سائٹس میں نے پہلے ریموف کی تھی اور درمیان سے کٹ کے اس کی بیچ وغیرہ نکال لیئے تھے تو سب سے پہلے تو آپ نے واش کرنی ہے اور واش کرنے کے بعد ان کو ڈرائے کرنے ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ وہ جو لیس وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو اب میں نے یہاں پہ ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون بیسن ٹو یا آپ یہاں پہ فور ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کی بھنڈیوں کی کوانٹی ہے اس لحاظ سے آپ نے یہاں پہ بیسن یوز کرنا ہے اب نیکس میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ٹو ٹیبل سپون ہی کون فلور کے کون فلور سے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو ہماری بھنڈی ہے وہ جب ہم فرائے کریں گے تو بہت ہی زیادہ کرسپی اور کرنچی بنے گی تو اب میں نیکسٹ ایڈ کرنے لگی ہوں دوسرا چمچ کون فلور کا ٹوٹل میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون لیے ہیں نیکس میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹی سپون لال مرچ کا پاودر یہ میں نے دے کی لال مرچ لیے ہیں نیکسٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون چاٹ مسالے کا پاودر چاٹ مسالہ ڈالنے سے یہ بہت ہی زیادہ چٹپٹی سی بنے گی اب میں نیکسٹ یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف ٹی سپون ہلدی کا پاودر نیکسٹ میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف ٹی سپون ہی سیرے کا پاودر تو یہ کچھ سپائسز میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہیں نیکسٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ایک لیمو یعنی کہ میں یہاں پہ لیمو کا رس ایڈ کرنے لگی ہوں جو کہ تقریباً ون ٹیبل سپون بنے گا تو اب ہم اس کو ایک اچھا سا مکس دیں گے اپنے ہاتھوں کی مدد سے تو آپ سپون کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں سے یہ ہے کہ یہ ایکولی جو مسالہ وغیرہ ہے وہ بھنڈیوں کے اوپر لگ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بھنڈیاں پانی چھوڑتی ہیں تو آپ نے اس کے اندر زیادہ ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا اتنا ہی پانی ڈالنا ہے جتنے آپ کو یہاں پہ ضرورت ہوگی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیا اب میں یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پانی میں یہاں پہ بالکل دو سے تین چمچ ہی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور دوبارہ سے میں اس کو اس طرح سے مکس کر رہی ہوں تو یہاں پہ ہماری بھنڈی کا مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا آئیے چلتے ہیں نیکس ٹرپ پہ تو آئل کو میں نے آلریڈی کڑھائی میں ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تو آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آئل آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے جتنا یہ گرم ہوگا اتنی ہی ہماری جو بھنڈی ہے وہ کرسپی اور کرنچی بنے گی تو یہ دیکھیں باوئل سانہ سٹارٹ ہو گئے تھے تو میں اس کے اندر ایک ایک کر کے بھنڈی اس طرح سے ایڈ کر رہی ہوں اور یہ تقریباً دو سے تین منٹ میں بن جائے گی کیونکہ بہت پتلے پتلے ہم نے بھنڈی کو کاتا تھا اور بھنڈیوں کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے ڈیپ فرائی کرنا ہے اور اس کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے کہ اس کا ایک پیارا سا گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو جائے اور یہ کرسپی اور کرنچی ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو جن جن لوگوں کو بھنڈیاں پسند ہیں وہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دال چاول کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور اس کو ایزا ٹی ٹائم سنیک کے لیے بھی آپ انجوائے کرسکتے ہیں تو اب میں یہاں پہ بھنڈیوں کو اس طرح سے نکال رہی ہوں آئل سے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اس کا کلر آگیا ہے تو ماشاءاللہ سے ہماری کرسپی اور کرنچی بھنڈی فرائی بلکل ریڈی ہو گئی ہے جس کو آپ انجوائے کرسکتے ہیں ٹوماتو کیچپ کے ساتھ تو اگر آپ کو یہ میری کرسپی اور کرنچی بھنڈی فرائی کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملیں سو میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ